موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان نوری کے آستانے تک پہنچ جانے کے نشے میں میں سر شار بازار میں پہنچا تو کچھ یار دوست مل گئے جو مجھے کافی دیر سے تلاش کر رہے تھے انہوں نے بہت قرید قرید کر مجھ سے میری مصروفیت کا سبب جاننے کی کوشش کی لیکن اب میں اتنا سیدھا بھی نہیں تھا شام دیر گئے تک ہی بازار میں ان کے ساتھ گلچھڑے اڑاتا رہا اور اندھیرہ ڈھلے گھر پہنچے تو حسب سابق گھر کے دروازے کے باہر ہی والی صاحب نے دیر سے آنے پر ڈانڈپٹ شروع کر دی میرے کان پر جنکیا رینگ تھی غصے سے چلاتے چلاتے ان کا گلہ بیٹھ گیا مولوی جی جانے دو آج کل کا زمانہ ہمارے والا نہیں رہا کوئی بات نہیں لڑکا کونسا بھاگا جا رہا ہے بلاخر دینو پہلوان نے بڑے حساب کتاب سے والی صاحب کو سمجھا بجا کر ٹھنڈا کیا میں نے کاروائی ڈالنے کے لیے دو دن لک میں زہر مار کیے اور اوپر کوٹھے پر چلا گیا موزی سامین آپ سن رہے ہیں اردو ناوی الفندہ قسط نمبر چار میری عادت تھی بازار سے رات کو سونف والا پان لے آتا اور کھانا کھانے کے بعد اوپر اوالے کوٹھے پر بیٹھ کر محلے کے مکانات کو ایک دوسرے سے منسلک چھتوں پر ہونے والی عشق و حوث کے کھیل دیکھتا رہتا میرے گھر کے باقی لوگ عمومن عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے کرتے تھے آج بھی ویسا ہی ہوا اس وقت رات کے قریباً دس بج رہے تھے اور میں زیرے لب استار رنگی خانکہ دیا ہوا ایمن کلیان کا مطن گنگو ناتا رہا جب کسی بلی کی طرح دبے پاؤ سیلیاں چڑھ کر اوپر آنے کی آواز سنائی دی گرمیوں کی وجہ سے پہلوان کے گھر والے بھی اوپر آ جائے کرتے تھے کیونکہ بے پردگی کے خوف سے میری والدہ بہن اور والی صاحب کمرے میں سوتے تھے پہلوان کے لیے تو اپنے قدموں پر چل کر اوپر تک آنا ہی کاردار تھا لیکن اس کی بیوی داروں اور اس کی بیٹیاں دن میں پچاس چکر اوپر نیچے کے لگا لیا کرتی تھی اس روز مجھے نجانے کیا سوجی میں جان بودھ کر ممٹی کے ایک کونے میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اوپر آنے والا کو دکھائی نہ دوں جبکہ اوپر موجود سب لوگ مجھے دکھائی دیتے تھے دوسرے ہی لمحے میری حیرت کے انتہا نہ رہی اوپر چھت پر گرڈی سائی اور پہلوان کی بیٹی آبدہ موجود تھی میں چونکہ بغیر نہ رہ سکا پہلوان کی بیٹی کی ساتھ گرڈی سائی کا اوپر آنا بڑے چھمبے کی بات تھی عابیدہ نے متعدد مرتبہ مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ میرے لیے سارا دن سیلیوں میں ٹراسسٹر ریڈیو رگا کر بیٹھی رہتی تھی اور اکثر نوز رہاں کی گانے اونچی آواز میں مجھ تک پہنچا کر اپنے جس بات کا اظہار کیا کرتی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عابدہ خوبصورت تھی لیکن مجھے صرف خوبصورتی نہیں کچھ اور بھی درکار تھا وہ کچھ جو نوری میں تھا جو باؤ امین کے گھر دیکھی ہوئی بیلیو فلم کی ہروینوں جیسا تھا حوص کی جن اندھی گلیوں میں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا گھوم رہا تھا وہاں عابدہ کسی چوکٹے میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی میں نے کم عمری ہی میں اپنے شہر کے بدنام سینما گھروں میں ایک ٹکٹ پہ دو مزے لینے شروع کر دیئے تھے میری آئیڈیل کوئی ستی ساوتری کوئی باکردار اور پاکدامن لڑکی نہیں تھی مجھے تو اپنے جسم کی نمائش کر کے مردوں کے جذبات میں آگ لگا دینے والی آدھ ننگے جسم کی وہ عورتیں پسند تھی جو ان سینماوں کی سکرینوں پر حرکت کیا کرتی تھی جو اگریزی زبان کے غیر ملکی رسالوں میں اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی اور جن کی حوص اور گناہ کی وادیوں میں دھکیل دینے والی فلمیں ہمارے گلی بازاروں میں قدم قدم پر کھلے موزک سینٹر پر قرائے پر ملا کرتی تھی ایسی درجنوں فلم میں ہم تین چار دوست باؤ امین کے گھر دیکھ چکے تھے ایسی ہر فلم کے دوران باؤ امین مختلف کری مناظر دوبارہ چلا کر ہمیں دکھایا کرتا تھا وہ ایسی بےہودہ اور گھٹیا حرکتوں سے محلے کے نوجوانوں کے اندھے جذبات میں حوص کی آگ بھڑکا کر انہیں بتایا کرتا تھا کہ کس طرح آپس میں چندہ اکٹھا کر کے وہ بازاری عورتوں کو اپنی حوص کی آگ بجانے کیلئے یہاں لا سکتے ہیں اس نے اپنے گھر کے دروازے ان غلیظ کاموں کے لئے کھلے رکھے تھے دو جوان بیٹیوں کا باپ باؤ امین محکمہ ایک سائز میں انسپیکٹر تھا اور ہر ایپ کرنا اپنا پیداشی حق گردانتا تھا ایسے مواقع پر وہ اپنی بیوی اور بیٹیے کو کسی بہانے سے گھر سے باہر کسی دوسرے گھر بیج دیا کرتا ابھی تک تو میں نے ایسے کسی گھنونے کامے حصہ نہیں لیا تھا لیکن میرے دل میں ایسی خواہش مطد مرتبہ جنم لے چکی تھی شاید کوئی خوف میرے لاشور میں سمٹ کر بیٹھ رہا تھا جو مجھے ایسے خطرنا قدم اٹھانے سے روٹ رہا تھا شاید میری ماں کی دعائیں یا باپ کی عمر بھر کی ریاضت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک ان غلیظ حرکات سے محفوظ رکھا تھا بہو امین جانتا تھا کہ میں جس محکمے میں کام کرتا ہوں وہاں روزانہ سینکل روپے اوبر کی کمائی ہوتی ہے وہ بڑا مکار اور مکروش شخص تھا اپنے گھر پر وی سی آر اور حرام کاری کی سہولت مہیا کرنے کے عوض وہ نوجوانوں سے ہر کام میں برابر کا حصہ وصول کیا کرتا تھا اسے یہ بریشانی لاحق لہتی تھی کہ آخر میں اپنی حرام کی کمائی کہا لے جاتا ہوں میں اس کے قابو میں کیوں نہیں آتا اس نے مجھے چڑانے اور میری غیرت کو لکارنے کے لیے مجھے بڑے بڑے گھٹیہ الزامات سے نوازا تھا مجھے نامرد ہونے کے تانے دیئے تھے لیکن یہ حسن اتفاق تھا میری خوش قسمتی تھی یہ پھر والدین کی دعاوں کا سمر کے ابھی تک میں نے لکشمن رکھا اوبور نہیں کی تھی اتنا ضرور تھا کہ میرے لئے آبدہ ایسی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی گڑی سائن کا ہمارے کوٹھے پر آنا کوئی مایوب بات نہیں تھی وہ دینوں پہلوان ہی کا نہیں اس محلے کے کئی گھرانوں کا پیر بنا ہوا تھا ممکن ہے وہ نیچے گرمی سے گھبرا کر اوپر چلا آیا ہو لیکن اس کے ساتھ آبدہ کی موجود کی کوئی نیک شکون نہیں تھا دونوں میری آنکھوں کے سامنے بنے روز پر بیٹھ کے میں ان سے بمشکل پانچ گز دو چھپا ہوا تھا لیکن جب تک وہ ممٹی کے اندر نہ آتے انہیں دکھائی نہیں دے سکتا تھا سائن جی کچھ بات نہیں بنی آبدہ کی آواز سنائی دی دیکھو آبدہ ہمارا تعویز کچھ ناکام نہیں ہوا ضرور تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے اپنا وعدہ یاد نہیں رکھا اتنا کہتے ہوئے اس نے بڑی بےہیائی سے آبدہ کی کندے پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا نہ میرا کام ہو جائے پھر میں آپ کا کام کر دوں گی آبدہ نے یہ کہتے ہوئے بڑی ہلکی سی مضاہمت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے کندوں سے الگ کر دیا دیکھ لڑکی بے وکوف مت بن میں تیرا سارا بھیج جانتا ہوں اگر تیرے اور حنیف کے معاشقے کی اطلاع تیرے باپ یا ماں کو ہو گئی تو وہ تجھے کتوں کے سامنے فکوا دیں گے تیرا راز بھی راز رہ جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا لیکن تجھے میرا کام کرنا پڑے گا اس مرتبہ گڑی سائی کا بچہ بڑا جارہانہ لگ رہا تھا سائی جی خدا کے لئے ایسا نہ کریں میں اپنی ماں کی طرح غلط لڑکی نہیں ہوں میں تو باؤ ہنیف سے سچی محبت کرتی ہوں میری تو آج تک اس سے کوئی بات بھی نہیں ہو سکی میں نے تو اس کی آواز بھرا گئی بس بس زیادہ ٹسپے نہ بہا اور غور سے سن لے تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے میں نے سردارہ کی دونوں بیٹیوں کو کیا حال کروایا تھا اور اس لڑکی شہناز کا کیا ہوا تھا تجھے علم ہے نا سب کا اب سیدھی درہ مان جا ورنہ یاد رکھنا کسی کو مو دکھانے کا لائک نہیں رہے گی یہ کہتے ہوئے اس نے بغیر کسی ججگ کے اس کے ساتھ دسترازی شروع کر دی میرے دماغ کی نسے پھٹنے لگی تھی مجھے اب سمجھ آئی کہ آبدہ اپنی تمام کوششوں کے بعد جب مجھے متوجہ کرنے میں ناکام رہی تو اس نے اس پاکھنڈی سے تاویز دھاگے کا سہارا لے کر مجھے قابو کرنے کے لیے اس کو اپنے دل کی بات بتا دی تھی اور اب یہ موزی اسے بلیک میل کر رہا تھا اس نے آبدہ کو ڈرانے کے لیے جتنے حوالے دیئے تھے وہ سب اسی محلے کی لڑکیوں کے تھے اب مجھے اچھی طرح اس کی حسدیت کی سمجھ آگئی تھی اوف میرے خدایا کیا یہ آبدہ کو بھی کیا گناہ کیا تھا اس بیچاری نے میں لرز کر رہ گیا اسی لمحے میں نے بڑی مضبوطی سے فیصلہ کیا کہ میں کم از کم ایسی لڑکی کی عصمت دری نہیں ہونے دوں گا جس کا گناہ صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے دل ہی دل میں مجھ سے محبت کرتی ہے اور محض اس جرم میں اسے اب اپنی عزت کی قربانی دینے پر مجھبور کیا جا رہا ہے مجھے اور تو کچھ نہ سوچا زمین پر دو زمو بیٹھے ہوئے میں نے اپنے سامنے رکھے چار بھائی کو زور سے ہلایا اور اچانک جو آواز پیدا ہوئی تو دونوں گھبرا کر تیزی سے نیچے اتر گئے تھوڑی دیر بعد میں ممٹی سے باہر نکل آیا میرے دماغ میں آنیاں چل رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں کچھ بھی ہو مجھے بہرحال اپنے حوالے سے ہونے والی اس زیادتی کو روپنا تھا ورنہ شاید ساری زندگی میں ضمیر کی لان تان سے نہ بچ پاتا اگر یہ معاملہ ان دونوں تک محبود رہتا تو اور بات تھی لیکن میرے علم میں آنے کے بعد اب یہ میری مردان کی کیلئے چیلنج بن چکا تھا جہاں تک پہلوان اور اس کی بیوی کا تعلق تھا وہ تو اتنے بیغیرت لوگ تھے کہ اگر انہیں کچھ مادہ نظر آتا تو شاید اپنے ہاتھوں سے خود گڑی سائن کو اپنی بیٹی پیش کر دیتے ساری رات کرموٹوں کی بھیٹ چڑ گئی ایک طرف جامنی رنگ والی بیڈیو فلموں کی ہروین نوری تھی دوسری طرف پنجاب کی روایتی فلمی قسم کی مٹیار آبدہ چونکہ ایسے فیصلے دماغ کے بجائے دل سے کیے جاتے ہیں اور دل کے فیصلے انسان کو عموماً گمراہ کرتے ہیں میں بھی اس گمراہی کا شکار ہوا میرا دل کسی بھی طرح نوری کے مقابلے میں آبدہ کو دس نمبر بھی دینے پر تیار نہیں تھا مجھے نوری کو حاصل کرنا تھا خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے اور دوسری طرف مجھے آبدہ کو اپنے نام پر گڑی سائن کے ہاتھوں لٹنے سے بچانا تھا خواہ اس کی بھی مجھے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑتی صبح یوں بھی دفتر سے چھٹی تھی میں دیر گئے تک لیٹا رہا جب اس طرح سے اٹھا تو جسم کا بند بند اکھ رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی بے رحمی سے میرے جسم پر ایک ایک جوڑ پر ضربات لگائی ہوں اپنے کمرے کے ایک کونے میں موجود کھرے پر ہی نہانت ہونے کے بعد میں تیار ہو کر نیچے اترا تاکہ بازار سے دہی لے آؤں گھر والوں نے تو ناشتہ کر لیا تھا والد صاحب کسی کام سے جا چکے تھے والدہ اور بہن تیار ہو کر ایک بیمار رشتہ دار کی تیمار داری کیلئے جا رہی تھی میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور زندگی میں پہلی مرتبہ حمد کر کے آبدہ سے بات کرنے کی ٹھان لی بازار سے ناشتہ لاتے ہوئے میں سیڑھیوں میں بیٹھی آبدہ کو ہاتھ کے اشارے سے اوپر آنے کو کہا آج خلاف معمول وہ قدر سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی شاید رات کے واقعہ سے خوبصدہ تھی میرا اسے بلانا بھی اس کے لئے حیران کن ہی نہیں پریشان کن رہا ہوگا کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اس طرح اسے تلہائی میں بلائیا تھا آبدہ نے گردن کے اشارے سے ساتھ کیا اور کچھ دیر بعد وہ اوپر آ گئی اس سے پہلے کہ وہ میرے اس طلب کرنے کا کوئی غلط مطلب عقص کرتی میں نے فوراں کہہ دیا آبدہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لینا میں نے تمہیں کسی اور بات کے لئے نہیں صرف یہ بتانے کے لئے بلائیا ہے کہ رات تو تم گڑی سائن سے بچ گئی کیونکہ قدرت نے مجھے تمہاری مدد کے لئے بھیج دیا تھا لیکن وہ بڑا کمینہ انسان معلوم ہوتا ہے اور تم اسی طرح اس کے چنگل میں پھنسی رہی تو نہ جانے وہ کیا کر گزرے اور میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا آبدہ کی آنکھوں میں اچانکی آنسو آ گئے تھے اسے اب سمجھ لگی تھی کہ رات وہاں اور کوئی نہیں اس کا تصوراتی محبوب بھی موجود تھا میں کیا کروں میں بے واس ہوں میری نیت ایسی نہیں تھی اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آبدہ میں تمہاری نیت پر شک نہیں کر رہا نہ ہی یہ میرا معاملہ ہے میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنی حرکتیں جاری رکھی اور حالات کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی تو خدا نہ خواستہ تم اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ سکا ہاں ہاں کہیے کہ میں برباد ہو جاؤں گی لیکن کس کے لئے میں اس حرام خور گنڈی سائیبر تھوکتی بھی نہیں میں تو صرف آپ کو پانے کیلئے اس کے چنگل میں فس گئی تھی یہ کہتے ہو اس نے بقاعدہ رونا شروع کر دیا ایک مرتبہ تو میرا دل اتھر کر جیسے حلق میں جانٹی کا یہ صورتحال میری لئے بڑی پریشان کن تھی اگر خدا نہ خواستہ اس کے رونے کی آواز نشت چلیا تھی یا کوئی اوپر ہی آجاتا تو میرا کیا بنے گا اس صورتحال نے مجھے لتزا کر رکھ دیا عابدہ عقل کرو بے وکوف مد بنو تمہاری ان حرکتوں سے میرے دل میں تمہارے لئے موضوع عزت بھی ختم ہو جائے گی میں نے اسے قریباً ڈراتے ہوئے کہا پھر اچانک ہی میرا لہجہ ٹھنڈا پڑ گیا دیکھو عابدہ میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن یہ محبت کوئی زبدستی کا معاملہ تھوڑی ہی ہے تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا میں نے روحانسی آواز میں کہا کیوں اچانک ہی اس کی سسکیاں تھم گئے اس لیے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں میں نے بے ساختہ کہہ دیا عابدہ نے ایک لمحے کیلئے میری طرف دیکھا خدا جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا میں کٹ کر ہی رہ گیا اچھا حنیف صاحب معاف کیجئے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دو پٹے کے پلو اسے اپنے آنسو پوچھے وہ میری طرف دیکھے بغیر نیچے گئی میرے دل کو زبردہ دھچکا لگا خدا جانے اس لڑکی پر کیا جنون سوار تھا اسے مجھ میں کیا نظر آ گیا تھا حالانکہ وہ خودتنی خوبصورت تھی کہ آسانی سے سارا محلہ اپنے پیچھے لگا سکتی تھی میں جانتا تھا محمد یار کے دونوں لڑکے دین و پہلوان کے پاس سارا سارا دن کیا لینے بیٹھے رہتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ آبدہ کو اٹھا کر لے جاتے خدا جانے اس آبدہ کے چکر میں محلے کے کتنے روچوان دین و پہلوان کے مستقل کا حق بن چکے تھے اور وہ مجھے ایسے آوارہ منش اور ناکام آدمی سے تمام توقعات وابستہ کیے بیٹھی تھی اگلے روز تیشدہ معمول کے مطابق مرنگی خان کے گھر پہنچ گیا گھر پر اس وقت استاذ صاحب نہیں تھے نوری بھی شاید کسی کام سے گئی تھی استانی نے مجھے اندر بٹھا کر بشیرے کو آواز دی جس نے ہارمونیم اپنے سامنے رکھ کر میری آواز لگانے شروع کروا دی میرے لئے یہ حالات بڑے تکلیف دے تھے لیکن سبر کے سوا چارہ بھی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد خدا خدا کر کے استاذ رنگی خان آگئے ایار معاف کرنا باؤ جی ذرا دیر ہو گئی براپا سالی شہی بری ہے میں تو مجلی سننے گیا تھا لیکن واپسی میں خان کا دیر ہو گئی آواز لگائی ہے یہ نہیں دیکھ بیٹا جب تک تمہارا آواز کلام اچھا نہیں ہوگا یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا حمیدہ ذرا چائے تو لانا اساہ صاحب نے مجھے مخاطب کرنے کے بعد اپنی بیوی کو حکم دیا میں نے گھر میں بھینس نہیں باندھی ہوئی آگیا نکھٹو پہی کا چائے لانا کل سے پتی اور چینی بھی ختم ہے استاذ صاحب کو ملنے والا جواب میرے لیے تازی آنا تھا میں نے فوراً پچاس کا نوٹ نکال کر اور بشیرے کو دودھ پتی لانے کا حکم دے کر بھیج دیا جیتے رہو بیٹا جتنا گھوڑ ڈالوگے اتنا میٹھا ہوگا بشیرے نے میرے ہاتھ سے سوت نوٹ پکڑتے ہوئے کہا اچانک ہی میرے چودہ طبق روشن ہو گئے کمرے میں نوری داخل ہو رہی تھی سلام علیکم اس نے میری طرف دیکھے بغیر لاپروہی سے کہا اتنی دیر استاذ صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اببا جی کام کوئی تھوڑا تھا ان کنجروں کے چونچلے تو آپ جانتے ہی ہیں یہ کرو وہ کرو میں نے کل سے وہاں نہیں جانا سوریہ کو بھیج دیا کرو شاید وہ بیٹھک سے واپس آئی تھی مجھے علم تھا کہ کبھی کبھی بیٹھک والے کام کاج کے لیے استاذوں کے گھر والوں کو بھلایا کرتے تھے ایسا عمومہ ان دنوں ہوتا تھا جب کنجروں کے ہاں پہ خاص تقریب غیرہ ہوتی تھی ٹھیک ہے اپنی ماں سے کہنا اسے بھیج دے بچہ ذرا باؤ ہنیف کو آواز لگوا دے میں حقہ تازہ کرلوں یہ کہتے ہو استاذ صاحب اٹھ کے وہ نوری ہارمونیم کے سامنے آ کر بیٹھ گئی میرے دل کی دھڑکنیں بھڑنے لگی باؤ جی آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں نوری نے اچانک ہی کہا تو ایک لمحے کے لیے میں گھبرا کر رہ گیا کیا کہیں گے لوگ آپ کے بارے میں میں سمجھا نہیں میں نے فیل وقت اس فکرے میں پناہ ڈوڑی اچھا اس نے اچانک ہی کہکہ لگا دیا میں خود کو خاصہ شرمندہ محسوس کر رہا تھا حالانکہ گھبرا گئی کوئی بات نہیں تھی لیکن اس کا میری طرف دیکھنے اور بات کرنے کا انداز ایسا جارہانہ تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے یہ بڑا مشکل کام ہے باؤ جی اس نے اچانک اپنی ہسی روک کر کہا مشکل یا آسان اب تو شروع کر دیا ہے پہلے سارے کام مشکل ہی ہوتے ہیں پھر آسان ہو جاتے ہیں بس انسان صدق دل سے محنت کرتا رہے میں نے آغاز کیا ہم تو غریب ان پر لوگ ہیں باؤ جی گاہ بجاک اپنا پیٹ پالنے والے حالا ایسی باتوں کی کیا سمجھائے گی نوری مجھے پھر ترہ دے گئی میرے خیال سے ہر بات سمجھنے کیلئے انسان کب بہت زیادہ پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں میں نے اس کی آنکھوں میں براہ رات جھانکا اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اچھا آواز لگائیں اس نے اچانک ہی جیسے گفتگو کا موضوع بدلنا چاہا نوری دل میں کوئی بات رکنا اچھی بات نہیں تم شاید کچھ کہنا چاہتی ہو میں نے کہا اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا اب آواز لگائیں اس نے شاید استاد صاحب کو اس طرف آتے دیکھ لیا تھا اس طرح اچانک سلسلہ متکلم ٹوٹنے سے مجھے دھکسہ لگا اور میں نے سا کہنا شروع کر دیا بشیرہ دودھ پتی لے آیا تھا اس نے باقی پیسے مجھے لٹانے چاہے میں نے پیسے پپڑنے کے بجائے اس سے کہا کہ چائے کا ایک ڈبا اور چینی لے آئے وہ گولی کی طرح واپس بھاگ گیا ہوتل سے آنے والی دودھ پتی کو میں نے دو کپ تیار کیے ایک نوری کو تھما دیا دوسرا استاد صاحب کو نوری نے بڑی نانا کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی آپ میرے استاد ہیں آپ کے جھوٹے برطن میں چائے پینے سے سرور آئے گا میں نے چمچہ گیری کے سے انداز میں اظہار عقیدت کیا جیتے رہو بیٹا تم ضرور اپنے مند کی مراد پاؤگے استاد صاحب بیچارے سیدھے سادھے آدمی تھے وہ اس بات کو کیا سمجھتے آمین میں نے نوری کی طرف دیکھ کر کہا جس کی ہونٹوں پر پھر وہی پوری سرار سی مسکراہت چپک گئی تھی تھوڑے دیر بعد استاد صاحب بیٹھ پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے نوری کو انہوں نے دوبارہ مجھے سمجھانے پر لگا دیا پھر اچانک وہ خود ہی کچھ گنگنانے لگی استاد صاحب اس کی غلطے بھی نکالتے جا رہے تھے اور مجھے بھی سمجھاتے رہے بیٹی تجھے کتنی مرتبہ کہوں ریاض کیوں جاری نہیں رکھتی لوگ کیا کہیں گے کہ رنگی خان کی بیٹی اور اس کا یہ گانا استاد صاحب نے اسے مخاطب کیا بس جانے تو اببا جی میں نے کون سا روشنارہ بیگم بننا ہے اتنا ہی کافی ہے نوری نے میری طرف دیکھا اور ہسنا شروع کر دیا استاد صاحب باہر چلے گئے نوری نے دوبارہ ہارمونیم سنبھال لیا باؤ جی کیا واقعی آپ سیریس ہیں گانا سیکھنے میں اس نے اچانک ہی دوبارہ وہی سوال دھورایا مجھے اس بات کا تو علم نہیں نوری لیکن میرے لئے یہاں تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا اچانک ہی میرے مو سے سچ نکل گیا نوری نے اس طرح میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ پر یقین نہ آ رہا ہو پھر اچانک اس کی آنکھیں بھی ہسنے لگی یہاں کیا رکھا ہے آپ کے لیے آپ بڑے افسر ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تو غریب اور ان پر لوگا باؤ جی چھوٹی قوم کے لوگ آپ کس چکر میں پڑ گئے اس نے قدرے سنبھل کر کہا نوری میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے اپنے دل پر قابو نہیں رہا گانے کا شوق مجھے بچپن سے ہی ہے نوری لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح یہ سب تمہارے لیے ہے نوری صرف تمہارے لیے میں نے لرستی آواز میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا نوری عورت ضرور تھی لیکن ایک خاص طرح کی عورت جس ماحول میں اس نے آنکھیں کھولی تھی جس کنوے میں اس نے جنم لیا تھا اس سے باہر کی دنیا شاید اس کی لیے تلیسن ہوشربہ جیسی تھی ابھی تک اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے عشق بھی کر سکتا ہے وہ تو معمولی سی گانے بجانے والی عورت تھی استاذ رنگی خان کے گھر اس کی پیدائش ایک حادثے کی سوا اور کچھ معنی نہیں رکھتی تھی اپنی برادری میں اس کا باپ پردھان کی حیثی ضرور رکھتا تھا لیکن گھر کی روزی روٹی چلانے کے لیے بھی اسے بھی اپنے ہمسروں کی طرح گانے بجانے بیٹھک والوں کی خدمت کرنے اور کبھی کبھی اگر دعو لگ جائے تو کسی شادی بیان میں بظاہر اپنی ماں سے نظریں چھوا کر کسی نوجوان کو چند منٹ کی جنسی تسکین فراہم کر کے اس سے سو پچاس روپے وصول کر کے اپنے شلوار کے نفے میں چھپا لینا یہی تھا ان کی زندگی کا مقصد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابھی نوری نے آہاتہ بیلی رام کی چند لڑکیوں کی طرح باقاعدہ اسمت فروشی کا دھندہ نہیں اپنایا تھا اور شاید بوسف کنار سے آگے نہیں بڑھی تھی لیکن کب تک پلاخر اسے بھی بادلوں خاصتہ یہی کچھ کرنا تھا زمانہ بدل رہا تھا کبھی شادی پیعہ پر میراسیوں کا گانا عیاشی سنجھا جاتا تھا لیکن اب تو توائفوں سے بھی بات آگے نگل گئی تھی اب تو میوزی گروپس کے نام پر ایرز کی طرح دکانیں کھل گئی تھی ان حالات میں انہیں کون پوچھ تھا جن خاندانوں میں شادی بیعہ میں وہ ان کے خاندانی میراسیوں کے حیثیت سے پوچھ در پوچھ خدمت کرتے آ رہے تھے اب ان خاندانوں نے بھی اپنے دورتوار بدل لیئے تھے وہ بھی اب میوزی گروپ کو خدمات حاصل کرنے لگے تھے اس بات کا علم سب کو تھا گئے اہاتہ بیلی رام کے جس گھر میں کوئی تیکھے نین نقشگائی لڑکی موجود ہو ان کا دال دلیا تو اچھا چل جاتا ہے بس یہی تھا کہ ہفتے میں ایک آدھرات اپنے گھر سے باہر گزارنی پڑتی تھی شاید عامالات میں وہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن جب حالات نے ہی بڑی تیزی سے کروٹ بدل لی تھی جب ان کے لئے خود کو زندہ رکھنا ہی کاردار ہو رہا تھا پھر اور کیا کرتے یہ تو ایک طرح کا سمجھ ہوتا تھا جو انہی حالات سے بہرحال کرنا ہی تھا اوری نے بھی یہی سمجھا کہ مجھے استاد رنگی خان کے گھر تک اس کے تیکھے نین نقش اس کے جسمانی خطوط جنسی اوبار میری غلط نیت ہی لے کر آئی ہے اور یہ اس کے لئے کوئی برا شکون بھی نہ تھا مایا خود چل کر اس تک آئی تھی اور گھرائے لکشمی کو کم از کم نوری تو ٹھوکر نہیں مار سکتی تھی اگر استادی شاگردی کے پردے میں ہمارے جنسی روابط بھی استوار رہ دے تو اس کے لئے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں تھا وہ دربدر رسوہ ہونے کے بجائے یوں بھی ولی محمد نے جس بے رحمی سے ان کے سامنے میری اوپر کی آمدن کا ذکر کیا تھا اس کے بعد سے تو یہ لوگ مجھے سونے کی کان سمجھنے لگے تھے